نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے وی فور یو تیاغی یوٹیوب چینل میں اس چینل میں ہم آپ کو عدود آشچے ریجنک رومانچیت کرنے والی کہانیاں اور کس سے لکھاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے وی فور یو تیاغی یوٹیوب چینل کو کلک کیجئے بیل آئیکن پر جس سے ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں گے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کو سیئر کیجئے نمسکر دوستو آج ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں لیلہ مجنو کی امار پریم کہانی یہ ہے اس دور کی کہانی ہے جب پریم کرنا گناہ مانا جاتا تھا قائس جسے آگے چل کر مجنو کہا گیا اس کی قسمت میں یہ ہے پریم روگ ہاتھ کی لکی روہ میں ہی لکھا تھا اسے دیکھتے ہی جوٹیوس نے بھوش سے وانی کی تھی کہ قائس پریم دیوانہ ہو کر دردر بھٹکتا پھرے گا جو کہ بھوش سے وانی کو جھٹلانے کے لیے قائس کے پتانے خوب منتے کی جس سے اس کا بیٹا اس پریم روگ سے مرہوم رہے لیکن قدرت اپنا کھیل دکھاتی ہی ہے جب اس نے لیلہ کو پہلی بار دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی قائس اس کا آسک ہو گیا مولوی نے اسے سمجھایا کہ وہ پریم کی باتیں پھول جائے اور پڑھائی میں اپنا دھیان لگائے لیکن پریم دیوانے ایسی باتیں کہاں سنتے ہیں قائس کی محبت کا اثر لیلہ پر بھی ہوا ہے اور دونوں ہی پریم ساغر میں ڈوک گئے نتیجہ یہ ہوا کہ لیلہ کو گھر میں قید کر دیا گیا اور لیلہ کی جدائی میں قائس دیوانوں کی طرح مارا مارا فرنے لگا اس کی دیوانگی دیکھ کر لوگوں نے اسے مجنو کا نام دیا آج بھی لوگ اسے مجنو کے نام سے ہی چانتے ہیں لیلہ مجنو کو الگ کرنے کی لاکھ کوشی سے کی گئی لیکن سب بیکار ثابت ہوئی لیلہ کی تو برکت نام کے وقتی سے سادی بھی کی گئی تھی لیکن اس نے اپنے سہر کو بتا دیا کہ وہ صرف مجنو کی ہے مجنو کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں چھو سکتا باقت نے اسے طلاق دے دیا اور مجنو کے پریم میں پاگل لیلہ پنگل میں مجنو مجنو پکارے بٹکنے لگی جب لیلہ کو مجنو ملا تو دونوں پریم کے بندن میں بند گئے لیلہ کی ماں نے پھر لیلہ کو مجنو سے علق کیا اور پھر گھر لے گئی مجنو کے گم میں لیلہ نے دم توڑ دیا لیلہ کی موت کی قبر سن کر مجنو بھی چل گسا لوگوں کا ماننا ہے کہ لیلہ مجنو سندھ پرانت کے رہنے والے تھے یہ تو سب مانتے ہیں لیکن ان کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں کئیوں کے کئی مت ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب لیلہ کے بھائی کو دونوں کے عشق کے بارے میں پتا چلا تو اس سے برداست نہیں ہوا اور اس نے کروڑ پریقے سے مجنو کی ہٹا کر دی لیلہ کو جب اس کا پتا چلا تو وہ مجنو کے سو کے پاس پہنچی اور خود گسی کر چان دے دی کچھ لوگوں کا مت ہے کہ گھر سے بھاگ کر دردر بھٹکنے کے بعد یہاں تک پہنچے اور پیاس سے ان دونوں کی موت ہو گئی وہی کچھ لوگ یہ ہے بھی مانتے ہیں کہ اپنے پریوار بار لوگوں اور سما کچھ لوگوں کا مت ہے کہ جب لیلہ کی ماں لیلہ کو مجنو کے پاس سے لے آئی تب لیلہ مجنو کی یاد میں بہت بیمار دہنے لگی موت اس کے قریب آگئی مجنو کو لیلہ کے اس حالت کا پتا چلا تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ ہے لیلہ سے ملنے عرب کے تب تیرے گستان میں گرتا پڑتا کسی طرح لیلہ کے پاس پہنچا لیکن سماج کو یہ ہے منظور نہیں تھا جیسے ہی لیلہ کے پاس پہنچا لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دی اور اسے بھوانے کا پریاس کرنے لگے کھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کہ پریم میں اتنی سچائی تھی کہ چوٹ ایک کو لگتا تو تکلیف دوسرے کو ہوتی پتھر سے جکمی مجنو ہو رہا تھا اور لیلہ درد سے کرا رہی تھی انت میں مجنو سے نہ مل پانے کے گم میں لیلہ کی موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ لیلہ کی موت کے ترنت بعد مجنو نے بھی دم توڑ دیا جو بھی ہوا ہو لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ دفنایا گیا تاکہ اس دنیا میں نئے ملنے والے لیلہ مجنو جنت میں جا کر ایک ہو جائیں بھارت پاکستان کی سرحد پر سری گنگا نگرجلے کے بجورگاؤں میں ایک مجات پر دن ڈھلتے ہی سیکڑو جوڑی اپنے پریم کی عمر ہونے کی دعا مانگتے دیکھے جا سکتے ہیں یا کوئی اور مجات نہیں ہے بلکہ دنیا کو اپنی بے انتہا محبت سے پہچان کرانے والے لیلہ مجنو کی قبر پر بنائے یہاں ہر سال پندرہ جون کو میرا لگتا ہے جس میں آنے والوں کا پورا یقین لیتا ہے کہ ان کی فریاد یہاں ضرور قبول ہوگی دنیا میں سیکڑو سال بعد بھی لیلہ مجنو کی پریم کہانی عمر مانے جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ لیلہ مجنو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے لیکن انہیں جدہ کر دیا گیا تھا ان کے عمر پریم کے چلتے ہی لوگوں کے ان کے نام کے بیچ اور لگانا مناسب نہیں سمجھا اور دونوں ہمیں سا لیلہ مجنو کے نام سے ہی پکارے گئے یہاں کے لوگ اس مجار کو لیلہ مجنو کی مجار کہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے ہماری اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں